موسیقی ناظرین و سامین اسلام علیکم نظامت فاصلاتی تعلیم مولان آزاد نیشنل اردو انورسٹی کی جانب سے بی ایسی سالے سوم طلبہ کے لیے آج کا موضوع ہے پاور سپلائز جو کہ طبیعت پرچان نمبر تین بلاک پانچ اکائی نمبر سولہ اور صفحہ نمبر ایک سو ایک ساٹھ پر دستیاب ہے یہ اکائی متبادل راو این اے ایسی کو راست راو این اے ڈی سی میں تبدیل کرنے کے عمل سے متعرف کرواتی ہے عزیز طلبہ و طالبات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام الیکٹرونک آلات کے لیے راست راو پاور کی ضرورت پڑتی ہے این اے ڈی سی پاور سپلائی کی ضرورت پڑتی ہے اس ڈی سی پاور کو حاصل کرنے کا سہولت بخش طریقہ یہ ہے کہ ڈیوٹ کے استعمال سے اے سی پاور میں والٹیج کی راستگی کریں اور راست راو کی سپلائی حاصل کریں ایک راستگیر کے آوٹپٹ پر موجود بڑھتے گھڑھتے والٹیجز جس کو لہر یا رپل کہا جاتا ہے فلٹروں کی مدد سے خارج کیا جا سکتا ہے اور ذارب این اے ملٹیپلائیڈ سرکیورز کی مدد سے بلند والٹیجز حاصل کیے جا سکتے ہیں جس میں مکشفوں این اے کیپیسٹرز کو استعمال کر کے توانائی کو زخیرہ کیا جاتا ہے لہٰذا ہم یہاں اے کہہ سکتے ہیں کہ توانائی کے مبدع راستگر اور فلٹر کی ترتیب ایک پاور سپلائی کو تشکیل دیتی ہے آئیے ہم دیکھیں روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے پاور سپلائیز کی چند خصپیں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں شکل نمبر ایک میں ویریبل پاور سپلائی کو دکھلایا گیا ہے یہ تجربہ کا اینے لیبرٹریز میں استعمال ہوتا ہے اس میں ہماں خصم کی پاور سپلائی پاور ہوتی ہیں دوسرے نمبر پر ہے اینے دوسری شکل میں دکھایا گیا ہے موبائل فون چارجر جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہے کمپیوٹر کے لیے پاور سپلائی کمپیوٹر تو ہم جانتے ہیں ہر ایک جگہ پانچ یا چناؤں یا دس اولٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا انتظام اس پاور سپلائی کے ذریعے کیا جاتا ہے شکل نمبر چار میں جو ہے یو پی ایس دکھایا گیا ہے یعنی ان انٹرپٹیٹ پاور سپلائی بغیر کسی رکاورٹ کے سپلائی ہوتی ہے جہاں ایکسپرمنٹس اور کمپیوٹر نیٹ فرک پر استعمال ہوتا ہے اور پانچ میں نمبر پر ہے جنرل پاور سپلائی جو ٹیلی ویجن اور ریفریجیٹروں کو استعمال کرتے ہیں اب آپ دیکھیں گے متبادل رو اور راست رو کسے کہتے ہیں گھروں میں استعمال ہونے والی متبادل رو یعنی جو بجلی ہوتی ہے متبادل ہوتی ہے جس کا والٹیج دو سو بیستہ دو سو تیس ہوتا ہے والٹ ہوتا ہے اور تعدد فریکونسی پچاس ہرٹس ہوتی ہے یعنی پچاس سائیکل پر سیکنڈ جیسا متبادل رو جو شکل نمبر ایک میں دکھایا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ والٹیج جو وائی ایکسس پر ہے والٹیج زیرو سے شروع ہو کر پلس وی تک جائے گا یعنی آزم ترین قیمت ہوگی پھر نیچے کی طرف آ کر زیرو آئے گا پھر نیچے کی طرف مائنس میں جا کر مائنس وی ہوگا پھر واپس زیرو آئے گا تو یہ زیرو سے لے کر مائنس سے ہوتا ہوا پلس زیرو تک آنے کا سفر ایک سائیکل کہا جاتا ہے اس کو ایک انپوٹ دور کہا جاتا ہے اسی طرح ایک سیکنڈ میں پچاس سائیکلز تائے کرتا ہے اور دوسری شکل میں دکھایا گیا ہے راست راؤ اعنی اس میں کوئی تعدد اعنی فریکونسی نہیں ہوتی ہے یہ فکس ویلیو ہے یہاں پر ایک اگزامپل دکھایا گیا ہے پلس فائی وولڈز اعنی پانچ وولڈ جو مستخل ہے اب آپ دیکھیں گے راست پاور سپلائی حاصل کرنے کا خاکا اس میں چار مرحلے ہیں جو اصل سپلائی سے لے کر راست راؤ تک کا سفر تائے کرتے ہیں تو پہلا مرحلہ ہے ٹرانس فارمر جیسا کہ ہم روزہ مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں جو موبائل سسٹم موبائل چارج فونس ہیں یا پھر آپ کو میوزک سسٹمس ہیں ٹیلی ویشن ہیں اور چھوٹی چیزوں کے لیے جیسا ایف ایم چلانا ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے ایک چارجر کا استعمال ہوتا ہے تو چارجر یا ایلیمیٹر جس کو کہتے ہیں اس میں صرف ٹرانس فارمر اور ریکٹی فائر ہوتا ہے ریکٹی فائر میں تو راست گر تو یہاں پہلی شکل میں دکھایا اوپر کی شکل میں جو دکھایا گیا تین بلوک ہیں اس کے ساتھ جو ہے گراف کی شکل بھی ہے جیسا متبادل رو انپوٹ پر ہے تو جیسا ہم نے ابھی دیکھا متبادل رو جو ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے زیرو سے پلیس یعنی انپوٹ دور جو سائیکلز رہتے ہیں اس کے بعد رازگر ہے رازگر کے بعد فلٹر ہے فلٹر کے بعد والٹیج میں باختگی ہے اس کے بعد ہم کہیں جا کر راستر اورپوٹ حاصل کر پائیں گے اسی طرح دوسری شکل میں جو دکھایا گیا ہے اس میں ٹرانس فارمر کو کنسیڈر کیا گیا ہے یعنی ٹرانس فارمر کو بھی لیا گیا ہے تو ٹرانس فارمر کیا ہے اس کا ہم اب تفصیل سے جائزہ لیں ٹرانس فارمر کی دو خصمیں ہوتی ہیں ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر اور دوسرا سٹیپ آف ٹرانس فارمر یعنی ایک گھڑتا ہوا ایک بڑھتا ہوا حض بے ضرورت اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے کسی میوزک سسٹم کو چلانے کے لیے یا ریڈیو کو چلانے کے لیے پانچ اولڈ نو اولڈ یا بارہ اولڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس جگہ سٹیپ ڈاؤن کا ٹرانس فارمر استعمال ہوتا ہے اس کے برعکس اولڈیج کو بڑھانے کے لیے سٹیپ اپ ٹرانس فارمر کا استعمال ہوتا ہے تو ٹرانس فارمر بیسیکلی ایک ایسا حالہ ہے جو برخی توانائی کو عمالی جفتی وائروں کے ذریعے ایک سرکٹ سے دوسرے سرکٹ کو منتخل کرتا ہے پہلے سرکٹ میں جو پرائمری کہلاتا ہے جو آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں برخی رو کی تبدیلی مخناطی سی میدان میں تبدیلی پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں دوسرے سرکٹ میں جو سکنڈری کہلاتا ہے مخناطی سی میدان عمالی طور پر والٹیج کو تبدیل کرتا ہے سکنڈری سرکٹ سے منسلک لوڈ میں برخی رو بہنے لگتی ہے اس طرح ٹرانس فارمر میں برخی توانائی ایک سرکٹ سے دوسرے سرکٹ میں منتخل ہوتی ہے اسی طرح اب دوسرا مرحلہ دیکھیں گے جو رازگر کہلاتا ہے یعنی ٹرانس فارمر کا کام بس اتنا ہے کہ یہ متبادل راو کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچانا ہے حضب ضرورت ہم اس کو سٹیپ ڈاؤن کریں یا سٹیپ اپ کریں یعنی گھڑتا ہوا یا بڑتا ہوا کر لیں لیکن اس کا آوٹپوٹ جو دوسرے سرے پر ملتا ہے یہ متبادل ہی رہتا ہے متبادل راو انپوٹ کہلاتا ہے دوسرے مرحلے کے لئے اب دوسرا مرحلہ اب آپ دیکھیں گے شکل نمبر دو میں رازگر ہے رازگر کیا ہے جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ریکٹیفیکیشن یا ریکٹیفائر رازگری ایک ایسا عمل ہے جس میں متبادل راو کو ایک سمتی یونی ڈیریکشنل مگر گھڑتی بڑتی راو میں تبدیل کیا جاتا ہے اس کی بھی دو خسمیں ہیں ایک ہاف ویو ریکٹیفائر یعنی نفس موجی راستگر دوسرا ہے کامل موجی راستگر یعنی فل ویو ریکٹیفائر شکل نمبر ایک میں آپ دیکھ سکتے ہیں رازگر کا آوٹپوٹ جو ہے ایک سمتی ہے جو انپوٹ متبادل انپوٹ ہے وہ جو ہے متبادل راو اوپر اور نیچے یعنی دو نفس پازیٹو مضبط اور منفی لیکن رازگر کے آوٹپوٹ پر آپ آسانی سے دیکھ پائیں گے کہ وہ ایک سمتی میں بہرہ آئے یعنی دونوں نفس مضبط کی طرف جا رہے ہیں رازگر کی دو خسمیں ہم تفصیلا دیکھیں گے پہلے دیکھئے نفس موجی رازگر اس بتائی گئی شکل میں ایک بنیادی رازگر کے لیے ایک نیم موصل ڈائیوٹ جس کو متبادل راو کے مبدع اور لوڈ مضاہمت سے ہم سلسلہ جوڑا گیا ہے یعنی ایک ڈائیوٹ اور لوڈ ریسسٹنس کو ٹرانسفارمر سے جو حضب ضرورت اپنی متبادل راو تیار رکھے ہیں اس کو ہم سلسلہ جوڑا گیا ہے یعنی سیریز میں لگایا گیا ہے تو آپ شکل اوپر کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ اصل سپلائی سے ٹرانسفارمر کی طرف برخیرو آئی ہے اس کے بعد ٹرانسفارمر کے بعد ڈائیوٹ سے کنیکشن دیا گیا ہے ملایا گیا ہے ڈائیوٹ سے پھر لوڈ کی طرف گیا ہے اس کے بعد اس کے دوسرے سرے جو ہے گرون کو دے دی گئے ہیں تو گراف کی شکل میں آپ دیکھیں گے اصل سپلائی جو ہے وہ ہوتی ہے متبادل راو اور رازگری کے بعد اوٹپوٹ کی طرف دیکھیں گے تو ہوگا آپ کو صرف دو نصف ایک سمتی ہیں تو یہاں پر جیسا ہم جانتے ہیں ڈائیوٹ ایک نیم موصل آلہ ہے جو آگے کی جانب ملانی کرتا ہے یعنی جب انپوٹ دور مضبط ہو اس کی خطبیت مضبط ہو تب یہ احسال کرتا ہے ورنہ ازیرو رہے گا یعنی کنڈیکٹ نہیں کرے گا غیر احسال ہوگا تو جب متبادل کے مبدے کی خطبیت زیرو تا ہاف نصف انپوٹ دور کے ہاف نصف میں ہوتی ہے تو ڈائیوٹ ایک کرنٹ کو پیدا کر کے احسال کرتا ہے ہم قوم کا کلیہ جانتے ہیں اس کے نظریے سے کرنٹ جو ہے والٹیج بٹا ریسسٹنس یعنی والٹیج بٹا مضاہیمت لے سکتے ہیں تو یہاں پر والٹیج چونکہ متبادل ہے اس کو وی ایم سائن اومیگا ٹی جو شکل دو کے نیچے بتایا گیا ہے آئی ایکل ٹو وی بی آر یعنی وی بٹا آر is equal to وی ایم مساوی ہے وی ایم سائن اومیگا ٹی بائی آر ایل تو یہاں وی ایم ہے عظم ترین قیمت والٹیج کی سائن اومیگا ٹی جو اومیگا زاویہ رفتار ہے اور آر ایل ہے مضاہیمت تو یہ کرنٹ کا جو فلو ہے یہ جو ڈائیوڈ احسال کر رہا ہے یہ جو ہے صرف انپوٹ دور کے مضبط نفس حصے میں ہے جہاں پر زیرو تا پائی ہم لیتے ہیں آئنگل کے بہانے اسی طرح جب وہ اگلے نفس حصے میں جائے گا پائی سے دو پائی کی جانب جائے گا تو ڈائیوڈ کا کرنٹ صفر ہوگا اینہ ڈائیوڈ احسال نہیں کر پائے گا اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ آوٹپوٹ راو نفس سائن ویو ہاف سائن ویو نفس جی بی موجوں کی اوپر کی شکل میں دیکھیں گے آپ انپوٹ ایسی انپوٹ سپلائی ہے انپوٹ دور ہے جو زیرو سے لے کر پلیس کا ہوتا ہوا مائنس کا ہوتا ہوا اس طرح سے وہ بہ رہا ہے لیکن رازگری کے بعد رازگری آوٹپوٹ نفس موجی رازگری آوٹپوٹ پر دیکھیں گے یہ زیرو سے پلیس کی طرف جائے گا پھر زیرو پر آئے گا اس کے بعد بالکل زیرو رہے گا صفر رہے گا پھر اس کے بعد پلیس وی تک جائے گا پھر زیرو آئے گا یعنی اس میں نفس موجی رازگیر میں درامادی موج کا محض نفس حصہ ہی استعمال کیا جاتا ہے لیکن انپوٹ دور کی دونوں نفس کو استعمال لانے کے لیے کامل موجی رازگیر یعنی فل ویو ریکٹی فائر کا استعمال ہوتا ہے یہاں پر دو ڈیوڈ استعمال ہوتے ہیں اگلی شکل میں نفس موجی رازگیر میں آپ نے دیکھا ایک ڈیوڈ کا استعمال تھا یہاں پر دو ڈیوڈ استعمال ہوتے ہیں اور درمیانی حصے سے یعنی ٹرانسفارمر کے درمیانی حصے سے ٹیپ کر کے ضروری متبادل کا راو کا والٹیج فراہم کیا جاتا ہے یعنی یہاں پر ٹرانسفارمر کچھ الگ حصم کا ہوتا ہے جو برعکس نفس موجی کے یہاں مہنگا ہوتا ہے یہ اس میں جو ہے حضب ضرورت سنٹر پوائنٹ سے گرون کو دیا جائے گا اس کو سنٹر ٹیپ ٹرانسفارمر کہتے ہیں اور یہاں پر انپوٹ دور کی مکمل نفس استعمال ہوتی ہے یعنی مضبط اس ویل اس مضبط کے ساتھ جو ہے منفی بھی سو انپوٹ دور کے پہلے نفس حصے میں ڈائیوڈ ڈیون احسال کرتا ہے چونکہ ڈیون آگے کی جانب میلانی ہوتا ہے فارورڈ بیاس میں وہ کام کرتا ہے تب ڈی ٹو برق برق میلانی انہی ریورز بیاس میں ہوتا ہے تو ڈی ٹو سے ڈی ٹو ڈائیوڈ جو ہے احسال نہیں کرتا پہلا ڈائیوڈ کا نام دیا گیا ہے ڈی ون اور دوسری نام ہے ڈی ٹو تو یہاں پہلے نفس میں ڈی ون کنڈی ہوتا ہے یعنی ڈیوڈ ڈی ون نان کنڈیکٹ ہوتا ہے وہ میلانی نہیں کرتا جس کے نتیجے میں راست راو کا جز نفس موجی راز گر کے مقابلے میں دگنا ہو جاتا ہے یعنی جو لوڈ میں جو کرنٹ آتا ہے والٹیج ملتا ہے آپ کو اوملہ کے ذریعے یہ بائی پائی آریل یہاں پہ وی ایم جو ہے راز گری کا عظم ترین والٹیج ہے اور آریل جو ہے مزاہمت لوڈ مزاہمت کا قیمت ہے جیسا میں نے بتا دیا ہے یہ راز گری نسبتا زیادہ مہنگی ہوگی چونکہ یہاں سنٹر ٹرپ ٹرانس فارمر کا استعمال ہوتا راز گری آوٹ پوٹ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ زیرو پلیس پر ہی جو ہے ایک سمتی ڈیریکشن میں راؤ بہ رہی ہے یعنی یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح انپوٹ کی دونوں نف ایک سمتی راؤ میں تبدیل ہو چکی ہے یہ رہا کامل موج راز گیر یعنی مکمل موج راز گیر فل ویو ریکٹی فائر اس کی اور خسم جو سنٹر ٹیپ ٹرانسفارمر کے بغیر استعمال ہونی ہے وہ ہے اگلی شکل اس میں چار ڈیوڈ استعمال ہوتے ہیں پہلے آپ نے دیکھا نف موج راز گیر میں ایک ڈیوڈ کامل میں دو ڈیوڈ اس کے سانت رہا تھا سنٹر ٹراب ٹرانسفارمر لیکن اس شکل میں اس ترتیب میں چار ڈیوڈ کا استعمال ہوتا ہے جو زیادہ سہولت بخش ہوتا ہے یعنی جو زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے اس ترتیب میں چار ڈیوڈ استعمال ہوتے ہیں جو ایک پل کے چار بازوں کی طرح ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گے آپ اصل سپلائی سے ٹرانسفارمر کو آیا ہے کنیکشن ٹرانسفارمر سے جو ہے وہ چار ڈیوڈ کو گیا ہے جو پل کے چار بازوں کی طرح باندھے گئے ہیں اس سے متوازی ایک لوڈ ریسسٹن دیا گیا ہے تو یہاں پر انپوٹ دور کے پیلے نیفز میں جس طرح کامیل موجی رازگیر میں انپوٹ دور کے پیلے نیفز میں ڈیوڈ ڈی ون اور ڈی ٹو جیسا چار ڈیوڈ ہیں تو آپ نام دی دیجئے ڈیوڈ ایک کو ڈی ون ڈیوڈ نمبر دو کو ڈی ڈی ڈیوڈ نمبر تین کو ڈی تری ڈی نمبر چار کو ڈی ڈی یہاں ڈی ایک ڈی دو ڈی اور ڈی چار ہیں انپوٹ دور کے پہلے نیفز میں ڈی ون اور ڈی ٹو کنڈرک کرتے ہیں احصال کرتے ہیں اور جب وہ برقس ہو جاتا ہے تو دیوڈ ڈی اور ڈی فور احصال کرتے ہیں لہٰذا یہاں پر انپوٹ دور کے دونوں نشب میں لوڈ سے گزرنے والا کرنٹ ہمیشہ ایک ہی راستہ اختیار کرتا ہے جو آپ اس شکل میں بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو اوپر کی جانب چار ڈی کا استعمال ہوا ہے اس کے نیچے کی شکل میں بتا گیا ہے ڈی ڈی ون اور ڈی ٹو احصال کر رہے ہیں اس شکل میں اس سیچویشن میں کرنٹ جو ہے لوڈ سے گزرتا ہوا واپس ٹرانس فورمر جا رہا ہے اس طرح شکل نمبر تین این اس کے نیچے دیا گیا ہے یہاں پر بھی چونکہ دونوں نصف استعمال ہو رہی ہیں اور لوڈ کرنٹ دگنا ہو جاتا ہے ڈی سی ایز ٹو وی ایم بائی پائی آر ایل این ایل مساوی ہے دو وی ایم بٹا پائی آر ایل کے اور نیچے سب سے نیچے گراف کی شکل میں دکھا گیا ہے متبادل انپوٹ جو مضبط اور منفی پر مناثر ہوتا ہے اور اس کے بازوں میں شکل نمبر دو میں ہے آپ کو کامل موجی رازگیر آرپور جو ایک سمتی مضبط کی طرف بہ رہا ہے اگلی شکل میں اس کو ہم کمپیر کرتے ہوئے نفص موجی رازگیر کے ساتھ پھر سے دیکھیں گے یہاں کہ رازگیری کا گراف دیکھنے میں کیسا ملتا ہے انپوٹ کے بنیز بر تو یہ پھر آپ بلاک ڈیاغرام دیکھیں اس میں آپ نے پہلے بھی دیکھ چکا متبادل انپوٹ اس کے بعد ٹرانس فارمر اس کے بعد کا مرحلہ رہا رازگیر تو رازگیر کے دو خصمیں بھی دیکھ چکے تفصیلا ابھی اگلا مرحلہ ہے فلٹر کا تو فلٹر کیا ہے اور فلٹر کی اہمیت کیا ہے فلٹر کی ضرورت جس کو کہتے ہیں راستگری اینی ریکٹیفیکیشن کا مقصد راست رو کو حاصل کرنا ہے لیکن نفص موجی رازگیر اور کامل موجی رازگیر کے آوٹپوٹ میں رازگیر کے جس کے ساتھ متبادل رو کے بڑے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں اینی رازگیر کے جس کے ساتھ اور بھی کچھ متبادل قیمتیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر کامل موجی رازگیر جو زیادہ سہولت بخش اور استعمال ہوتا ہے فر ریکٹیفیکیشن رازگیری کے لیے اس کی مثال لیتے ہوئے اس کے آوٹپوٹ کا تذیعہ کچھ اس طرح سے بتا جاتا ہے آپ اس ایکویشن کو ایک پیپر پر نوٹ کر لیں و مساوی ہے 2 و ایم بائی پائی پلیس 4 و ایم بائی 3 پائی کاس 2 اومیگا T مائنس 4 و ایم بائی 15 پائی کاس 4 اومیگا T پلیس 4 و ایم بائی 35 پائی کاس 6 اومیگا T پھر سے دور آتا ہوں و مساوی ہے 2 و ایم بائی پلیس 4 و ایم بائی 3 پائی کاس 2 اومیگا T مائنس 4 و ایم سب سے سادر فلٹر کا سرکیوٹ ایک مکشفہ پر مستمل ہوتا ہے ایک کیپیسٹر پر مستمل ہوتا ہے جس کو ایک کامل رازگل کے لوڈ مذاہمت کے ساتھ متوازی جوڑا جاتا ہے کیپیسٹر جیسا ہم جانتے ہیں مکشفہ ایک مختصر وقفے میں اس کی راست گرشدہ والٹیج کے آزم ترین خیمت تک چارج ہو جاتا ہے جب رازگر والٹیج آزم ترین خیمت سے گھٹنے لگتا ہے یہ مکشفہ لوڈ کے ذریعے ڈسٹارج ہونے لگتا ہے جس کو رپل کہتے ہیں آپ یہاں سادر فلٹر کا سرکیوٹ دکھایا گیا ہے اس میں دو ڈائیوڈ والا مکمل یعنی کامل رازگر سرکیوٹ ہے اس کے بعد لوڈ ریسسٹنس سے ایک کیپیسٹر متوازی جوڑا گیا ہے جو فلٹر کا کام کرتا ہے اور اس کی دائیں جانب گراف کی شکل میں انپوٹ دور ہے جو ریکٹیفائر سے لیا گیا ہے رازگری کے بعد لیا گیا ہے اور نیچے کی جانب سموت آؤٹپوٹ یعنی فلٹر شدہ آؤٹپوٹ اس میں آپ بڑے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ مکشفہ کیسے چارج اور ڈسٹارج ہوتا ہے یعنی چارج توانائی کو کیسا زخیرہ کر کے اس کو چھوڑتا ہے اس کی وجہ سے جو ریپلز آئے ہیں یعنی لہر ہوئی ہے وہ دیشارج ہونے کی شرع یعنی خیمت پر منصر ہوتی ہے وقت کے مستقل یعنی ریپلز ٹائم کانسٹینٹ جس کو کہتے ہیں ریپلز 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 کو کیپیسٹر سے ضرب دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے وقت کے مستقل اور پلسز کے وقت دوران یعنی کیپیٹل ٹی اگر مستقل وقت یعنی ٹائم کانسٹینٹ دوران وقت سے بہت کم ہو تو مکسفے کے والٹیج میں جو زخیرہ بن کر رہتا ہے کمی آتی ہے اس طرح راستروں کے آوٹپوٹ کے مساوات جیسا شکل میں دکھائی گئی ہے گرافوں کے درمیان وہ ہوتی ہے وی ڈی سی مساوی ہے وی ایم مائنس وی ایم ٹی بائ فور سی آر وہ مساوی ہوتا ہے وی ایم مائنس وان ڈی سی بائ فور پائ سی اس طرح سے یہ لہر ایم ریپل وی ڈی سی آر سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے ایک پاور سپلائی کو مؤثر ہونے کے کم سے کم کر دیا جائے آج کے سمعی اور بسری پروگرام کے اختتم پر آپ نے یہ معلومات حاصل کی کہ پاور سپلائی کیا ہوتی ہے ٹرانس فارمر کیا ہوتا ہے رازگی کیا ہے فیلٹر کی اہمیت کیا ہے اور ایک پاور سپلائی کو موثر ہونے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے مزید تفصیلات کے لیے یونیورسٹی سے مہیا کردہ مواد کا پھر سے متعلق کریں یا زیل میں دی گئی انگریزی کتابوں کا متعلق کریں نمبر ایک پرنسپل ایلیکٹرونکس بائی وی کے مہتا دوسری نمبر پہ سمی کنڈکٹر الیکٹرونکس بائی آر بروگان اور تین نمبر پہ بیسی کتاب اور ایمیل کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کریں ڈاکٹر ایچ الیم باشا لیکچر آر تبیات نزامت فاصلہ تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی ہیدراباد پانچ سفر 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 تین دو فون نمبر ہے سفر چار سفر دو تین سفر سفر تین تین سفر پانچ سیل نمبر ہے نو آٹھ چار نو سفر نو آٹھ چھ دو سفر ایمیل پتہ ہے ہ انڈر سکور الیم آل ایل ایم انڈر سکور باشا ایہو ڈاٹ کم آج گلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے آداب موسیقی